موسیقی پہلی باری ایسا ہو رہا ہے جو سمیہ پر سیلری نہیں آ رہی ہے آج چار تاریخ ہو گئی پہلی تاریخ کو سب کی سیلری آ جاتی تھی لیکن ابھی تک اکاؤنٹ میں سیلری نہیں پڑی ہے اس کا مکھا کارل بہت ہے لیکن سب سے پہلے یہ نیجی کرن کی اور جا رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر یہ ہمارے آؤٹسورچز کا سٹاپ رکھا ہوا ہے ان سے بہت زیادہ کام لے رہے ہیں اور آؤٹسورچز کے لیے بہت کم سیلری ملتی ہے جن سے ان کا دلارہ ہونا بہت مشکل ہے اور تیسرے سٹاپ کی بہت کمی ہے کام کا بہت زیادہ پریسر ہے اور آپ یہ دیکھو کہ اگر ایک گھنٹے کے لیے بجلی جاتی ہے تو کتنے پھون آتے ہیں کتنی لوگوں کو اچویدائیں ہوتی ہیں اور آج یہ شتیتی آ گئی کہ چار دن سے ہمارے کو سیلری نہیں مل رہی ہے ہم نے بھی اپنے بال بچوں کے بعد گھر جانا ہوتا ہے ان کے بھی خرچیں ہوتے ہیں تو بلوڈ منیجمنٹ سے ہمارا انرود ہے کیوں سب سے پہلے تو ہماری سیلری ٹائم پہ بحال کریں ہر مہینے پہلی تاریخ کو جیسے پہلے کی طرح سیلری آتی تھی وہ سیلری آنے چاہیے نمبر دو ہماری اولڈ پینسند کا جہاں تک جگر ہے پورے ہیماچل میں یہ سرکار اولڈ پینسند کے مدے پر آئی ہے اور ہر ایک دیوارٹ بھی بھاگ میں جہاں تک مجھے پتا ہے کہ یہ لاغو ہو چکے پر ایک بجلی بورڈ ہی ایسا ریبارٹمنٹ بچا ہے جہاں پہ اولڈ پینسند لاغو کی ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بجلی بورڈ نے یا بجلی بورڈ کے امپلائز نے ایسا کونچا جرم کیا ہوا ہے کہ ان کو اولڈ پینسند نہیں مل رہی ہے یہ اولڈ پینسند کا عذیکار جب سب کا ہے تو بجلی بورڈ کے عذیکاریوں کے لیے سب کے لیے یہ اولڈ پینسند ملنی چاہیے اور نیجی کرنڈ کی جہاں تک بات ہے بجلی بورڈ کو نیجی کرنڈ کرنے کی سوچی سمجھے رہنے تھی بہت پہلے سے سرکاروں دورہ چلائے جا رہی ہے لیکن ابھی تک یہ ہم نے اپنی بورڈ کی جو ایک یونٹی ہے ایک یونین ہے اس کے مادیم چلز کو رکنے کے لیے پورا پیاس کیا ہوا ہے اور پیاس کرتے رہیں گے کیونکہ جب یہ پرائیوڈ آزیشن ہو جائے گا تو اس میں پبلک سیکٹر جو ہے پبلک جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے اچھوٹے نہیں رہیں گے ان کو بھاری کھر بھرکم جو بھی لوگ کی ادائیگی کرنی پڑے گی اور اس کے لیے ہم سبھی پبلک سیکٹر کے لوگوں سے بھی اندرود کریں گے یونکہ ہمارے ساتھ آئیں اور اس نیجی گرن کا بیروض کریں اور اس کے ساتھ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو پھلڈ میں جاتے ہیں دور دور جاتے ہیں ان کے لیے آنے جانے کے لیے کوئی صوبدہ نہیں ہے جیسے بھی کبھی بھی کسی کے لیے کوئی لائٹ ٹھیک کرنے جانا ہے تو وہاں پہ جانے کے لیے ہمارے کو پہلے آٹھ کلومیٹر تک جو ہے ٹی اے بل ملتا تھا لیکن اس گورنمنٹ نے اب یہ یاد سچنا جاری کر کے یہ ہمارا حق بھی چھن لیا اب دیس کلومیٹر کا دائرہ کر دیا اب آپ میں بتاؤ کہ ہمارے آدمی ہمارے بندے پھلڈ میں کیسے جائے گے اگر وہ جیب سے پیسہ خرچ کریں گے تو تنخواہ سے وہ گھر کے لیے کیا لے جائیں گے یہ بھی ہمارا ایک چھوٹی سی مانگ ہے اور سب سے بڑی مانگ ہماری بیتن سے ہے اور اس کے اترکتہ ہماری مانگے تو بہت ہے پرنتو یہ پہلی بار ہماری یہ اتیاس میں ایسا ہوا ہے کہ جو ہمارے تنخواہ ٹائم پہنی ملی ہے اور ہمارے کو ایچ پی ایسی بی ایپلائی یونین کی طرف سے نردیش ہوا ہے کہ جب تک ہماری سیلری ہمارے کھاتے میں نہیں آئی تب تک ہم اسی ترقیے سے روز پروٹیسٹ کریں گے ایک سے دو ویل تک اور آنے والے سمیں میں ہم ہو سکتا ہے کہ دھرنے کے روپ میں بھی ہم سڑکوں پہ اترائیں گے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سڑکوں میں نہ اتر کے یہاں پہ ہڈکوارٹر پہ آسکڑے ہو کر ہی ہماری بات سنی جائے اور ہماری سیلری کائیم پہ آ جائے اور ہماری مانگوں کے اوپر بیچار کیا جائے دنیا بات سیڑی چینل کے لیے دارلہ گھاٹ سے آشیش گوپتہ کی ریپورٹ